بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ خبر افغانستان سے متعلق نہیں ہے یہ کسی کانفلکٹ کے متعلق نہیں ہے یہ کسی جنگ کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ جو ہمارے پاس خبر ہے یہ ایک لحاظ سے جس کو آپ خوشخبری کہہ سکتے ہیں یا ایک پوزیٹیو نیوز کہہ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے میں آپ کو یاد دیرانا چاہتا ہوں کہ فروری کے مہینے کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ایک ایسا شخص جو پاکستان کا پرچم سر بلند کرتا تھا یا پاکستان کا نام دنیا کے اندر روشن کرتا تھا اس نے سردیوں کے اندر پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے اس دوران اس کو حدثہ پیش آیا اور اس حدثے کے دوران اس کی جان چلی گئی اور اس کی جان جانے کے بعد بہت ساری کوششیں کی گئی حکومت پاکستان نے اپنے تمام تر وسائل استعمال کیے پاک فوز نے اپنے وسائل ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا کئی کئی گھنٹے کی جو پھر موسم خرابی کی وجہ سے اس آپریشن کو کانٹینیو نہیں کیا جا سکا تھا اور ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو محمد علی صدپارہ ہیں وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی موجود تھے جس میں ایک چلی کا کلائمبر تھا اور ایک آئس لینڈ کا تھا اور یہ سارے کے سارے جو ہے ایک مشن سرانجان دینا چاہتے تھے لیکن وہی بات کے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوں تب ہی ہو پاتی ہیں لیکن یہ کام نہیں ہو پایا تھا جس کے بعد پانچ فروری کو ان کا رابطہ جو ہے وہ اپنے گو کہ وہ اپنے جو محمد علی صدپارہ ہیں وہ اپنے سابزادے ساجس صدپارہ کو بھی لے کے گئے تھے لیکن ان کو جب آکسیجن کا پرابلم ہوا تو ساجس صدپارہ واپس آ گیا اور محمد علی صدپارہ نے اپنا سفر جاری رکھا لیکن پانچ فروری کے قریب جا کے ان کا جو رابطہ ہے وہ پچھلے لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا کیونکہ عام طور پر ڈیوائس کے ساتھ یا جو جی پیس ہوتا ہے اس کے ذریعے سارا کچھ اپنی لوگیشن وغیرہ دیتے ہیں تو ان کا جب رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا تو اس کے بعد ان کا سرچ آپریشن کے حوالے سے شروع ہو گیا تاکہ ان کو تلاش کیا جا سکے لیکن وہ تلاش بھی کامیاب نہیں ہوئی اور جا کے 18 فروری کے آس پاس ان کو یہ کہا گیا کہ شاید وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے اور اس آپریشن کو فردر کانٹینیو نہیں کیا جا سکتا پاکستانی اس چیز کے پر بہت دکھی ہوئے پرائم بینیسٹر جو ہیں وہ گلگت گئے انہوں نے محمد علی صدپارہ کے ساتھ ملاقات کی ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا لیکن یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو اچھی بات ہے گو کہ اچھی بات کسی کی ڈیڈ بارڈی ملنا کو اچھی بات نہیں ہوتی لیکن اس حوالے سے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہیروز کو بھولتے نہیں ہیں یا ان لوگوں کو بھولتے نہیں ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کا نام روشن کرنے کی ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی صدپارہ کی جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ مل گئی ہے اور اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ محمد علی صدپارہ کی ڈیڈ بارڈی جب ملی تو وہ کس حالت میں تھی اور ان کی ڈیڈ بارڈی کو دیکھتے ہی جب سپارٹ کیا گیا تو جو لوگ اس سرچ آپریشن یا سریش کی آپریشن کے اندر حصہ لے رہے تھے ان کا رییکشن کیا تھا اور پھر یہ اتنا طویل آپریشن شاید ہی کسی شخص کی ڈیڈ بارڈی ریکور کرنے کے لیے پانچ ساڑھے پانچ مہینے کا آپریشن شروع کیا گیا ہو یہ مشکل ترین آپریشن کیسے سر انجان دیا گیا ہو یہ ساری باتیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ناظرین یہ بریکنگ نیوز ہے یہ بہت بڑی خبر ہے میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بیک گرونڈ بتاؤں گا لیکن پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جمعے کے روز جو ہیں اس آپریشن کا آغاز ہوتا ہے اور الپائن کلب نے بھی ہمیں بتایا اور جو علی ستپارہ کے سابزادے ہیں ساجے ستپارہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ ایک نئے مشن کے اوپر جا رہے ہیں اور اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے والے سمیت جو باقی لوگ تھے جن کی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے کہ وہ گمشدہ ہو گئے تھے یا لاپتہ ہو گئے تھے ان کی تلاش جو ہے وہ جا رکھے گئے اور تین لوگوں کی اس آپریشن کے اندر حصہ لے رہے تھے جس سلسلے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب بریک تھرو ہوا ہے اب اس کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے اور جو اس سلسلے میں علی ستپارہ کے ساتھ مزید دو لوگ تھے سوری جو اس وقت ان کے ساتھ ہوئے ان میں ایک چلی کے کلائمبر تھے اور ایک جو ہے وہ آئیس لینڈ کے تھے جان سنوری ایک بڑے پاپلر ہیں وہ ان کے ساتھ شامل تھے لیکن یہ اٹھارہ سو میٹر کے سربلندی کے اوپر جا کے معاملات ہوئے کیٹو جو ہے اس کو سر کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت جو ہے اب بتایا یہ جو جمعہ کے روز والی کہانی تھی کہ وہ شروع ہوئی تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ پانچ فروری کو کوشش شروع کی گئی اٹھارہ فروری تک جو ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ پس دنیا کے اندر نہیں رہے تو اس کے بعد اس آپریشن کو روک دیا گیا لیکن آپ یقین کریں کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے لوگ محمد علی صدپارہ کو کسی لمحے بھولے نہیں ہیں لیکن ہوا کیا کہ ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان کا بھی ہمیں بہت فکر تھی لیکن وہ کرنا یہ چاہتے تھے کہ جو کیٹو کی چوٹی ہے اس کو وہ سرنیوں کے اندر سر کرنا چاہتے تھے کیونکہ جتنی بھی لوگوں نے یہ کارنامہ سرنجان دیا ہے انہوں نے گرمیوں کے اندر دیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ کیٹو سر کرنے کی کوشش تو یہ نہیں تھی اب ہوا یہ ہے کہ ان کے جو سابسادے ہیں ساجد صدپارہ ان کے ساتھ مزید دو لوگ آئے ہیں جس کے اندر علیہ سکیلے بھی شامل ہیں اور وہ اس سلسلے میں ایک ڈاکومنٹری کیٹو کے اوپر بنانا چاہتے تھے کہ وہ جو پورے کے پوری اپسوڈ ہوئی یا ایک انسیڈنٹ ہوا وہ انسیڈنٹ کیسے ہوا وہ اس کو ساتھ ریکارڈ کرنا چاہتے تھے لیکن ساجد صدپارہ کا مشن یہ تھا کہ اگر ان کے والد مل جائیں تو اس سے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ مل گیا میں آپ کو بتانے کی والا ہوں کہ یہ ہوا کیسے ہے مطلب یہ اتنا مشکل ترین کام یا ناممکن ترین جو کارنامہ ہے وہ سر انجام کیسے دیا گیا ہے اٹھتر سو میٹر کی جو ایک ایسی سو میٹر کے آس پاس کوئی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر کی ٹوٹل ہے یہ جو چوٹی انہوں کیٹو سر کرنی تھی لیکن اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کوئی سات ہزار آٹھ سو میٹر کی جو بلندی ہے اس کے اوپر یہ لوگ پہنچے ہیں اس بیس کیم کے اوپر پہنچ کے انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہے سٹیبل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ڈرونز کا استعمال کیا ہے اور ڈرونز کا استعمال کرنے کے بعد جب انہوں نے ٹکنالوجی استعمال کی ہے تو اس دوران جو باپ کا اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور بیٹے کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے والد نے جب آخری بار سفر کے اوپر گئے تھے تو وہ پہنا کیا ہوا تھا کس رنگ کا تھا اچھا جب ڈرون کا استعمال ہوا تو اس دوران وہاں پہ ایک سپورٹ نظر آتا ہے جہاں پہ ییلو کلر نظر آتا ہے جب ییلو کلر نظر آتا ہے تو اس کو فردر جو ہے یہ فوکس کرتے ہیں اور فوکس کرنے کے بعد ناظرین کیمپ فور کے اوپر وہ جو ییلو کلر یہ ییلو سوٹ کے اندر جو ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے وہ ڈیڈ باڈی کسی اور کی نہیں وہ محمد علی صد پارہ کی ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ یہ جو ایوریس ٹوڈے والے ہیں انہوں نے بھی خبر بریک کر دی ہے ایل پائن کلپ نے بھی اس بات کی بازابتہ تصدیق کر دی ہے اور اس کے ساتھ جو گلگت بلتستان کی انفارمیشن منسٹر ہیں فتاولہ خان انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے جو نظر آئی ہے جو سپارٹ کی گئی ہے وہ جناب محمد علی صد پارہ کی ہے ساجہ صد پارہ کے والد کی لیکن اس سے بھی بڑی جو خوشخبری ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ دو اور ڈیڈ باڈیز بھی سپارٹ کی گئی ہیں ان کی نشان دہی ہوئی ہے چونکہ محمد علی صد پارہ کے ساتھ بھی دو لوگ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے غالب امکان یہی ہے کہ وہ دو لوگ ہیں وہ وہی تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ٹکنالوجی کے اندر بتایا ٹکنالوجی کے مطلق بتایا کہ ڈرونز کا استعمال کر کے انہوں کا خاص سطح پہ پہنچو اس کے بعد تاکہ ہمیں جو قریب ترین ایکسیس ہے وہ مل جائے اچھا اب جب یہ بوٹل نیک ہے تو اس کے کوئی تین سو میٹر نیچے بتایا جا رہا ہے کہ باقی ڈیڈ باڈیز بھی سپارٹ ہوئی ہیں اس وقت کی جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ یہ ایک اسلام کے مومن جو ہیں یا اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں دے کے کچھ ایسے اشارے کر کے بہت ساری چیزیں ان کو دکھاتے ہیں جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہوتے تو ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ بلکل صحیح سلامت حالت میں بتائی جا رہی ہیں اور یہ ایک موجزے سے کم نہیں ہیں یا یہ ہمارے لئے نشانیاں ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں ان کے لئے ایک دعوت ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے مجھے مردالہ دیونل کو فیس بک ٹوٹرین ٹھائیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب انڈیو کا آپ کی سماتوں کو بہت سکر گیا خدا حافظ